رحم اللہ من قرآ الفاتحہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماء العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لاسیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقیت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وہوا ازدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام معزز اور محترم سامعین کرام آج کی اس مجلس میں آپ سبھی شریک ہوئے ہیں ابتداہی میں آپ صدرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کے مرہوم و مغفور مشتاق علی محمد حسین مکی مرہوم و مغفور محمد حسین علاددین مکی مرہوم و مغفورہ سغرہ بھائی بنت علی بھائی گھنڈلا والا مرہوم و مغفور ریاض علی محمد حسین مکی مرہوم و مغفور احمد علی علاددین پٹیل ان کے علاوہ کل مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اڑ گئے ان سبھی کو عیصال فرما دیں جو اس دنیا سے اڑ گئے ازان محترم ایک دفعہ پھر سے ملجل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے اللہم صل على محمد و آل محمد محترم شرکت کلندگان مجلس آپ سبھی کی خدمت میں آج جس موضوع کو مجھے ارض کرنا ہے وہ ان دو بھائی بہن سے متعلق ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک ایسے بندھن اور رشتے کے ذریعے سے مضبوط رشتے کے ذریعے سے باندھا ہے کہ جو رشتہ کسی بھی طرح سے نہ توڑا جا سکتا ہے نہ جدا کیا جا سکتا ہے نہ جس رشتے سے علاہدہ ہو سکتا ہے وہ رشتہ بہن بھائی کا بڑا قیمتی بڑا اہم رشتہ اور اس رشتے کو نبھانا اس رشتے کے مطابق زندگی گزارنا ان تمام افراد کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایمان کے ساتھ بھیجا ہے وہ افراد جن کو اللہ نے وہ قسمت دی کہ ان کے پاس بہن ہے اور وہ افراد جن کے پاس یہ قسمت ہے کہ ان کے پاس بھائی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ریائت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ عظیم سعادت یہ عظیم توفیق عطا فرمائی ورنہ دنیا میں نچانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں بھائی اللہ رب العزت نے ایک ایسا انسان بنا کر قرار دیا کہ جو اپنی بہن کے لیے قوت بازو بنتا ہے اور اسی طرح سے بہن اپنے بھائی کے لیے اس طرح سے اللہ نے قرار دیا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے دفاع کرنے والی ایک عظیم پناہگاہ بن جاتی ہے اسی لیے ہمارے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام نے جس موقع کے اوپر بھائی کے حق کو بیان فرمایا مولا فرماتے ہیں تمہارے بھائی کا حق اس کو اچھے سے سمجھ لو یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو اللہ نے تمہاری حمایت کے لیے تمہاری مدد کے لیے پھیلا دیا ہے یہ وہ بھائی ہے جو تمہاری حمایت میں تمہاری مدد میں تمہارے تعاون کے لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ موجود رہے گا اور اس کے بعد فرمائے وَظَهْرُكَ الَّذِي تَلْتَجِعُ اِلَيْهِ یہ وہ بھائی ہے جس بھائی کو پروردگار عالم نے اس طرح سے قرار دیا کہ وہ بھائی ہمیشہ ایک ایسی پشت پناہ بن جائے گا کہ جہاں پر جا کے ہمیشہ پناہ لی جا سکے وَعِزُكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ یہ بھائی تمہارے لیے اس طرح سے عزت کا سبب بنے گا کہ جس پر تم بھروسہ کر سکو قُوَّتُكَ الَّتِي تَسُولُ بِهَا یہ وہ تمہارے لیے قوت اور طاقت کا سبب بنے گا کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی ساری امیدوں کو پورا کر سکو لَا تَتَّخِذُهُ سِلَاحًا عَلَى مَعْسِيَتِ اللَّهِ لیکن یاد رکھنا بھائی کی طاقت بھائی کی قوت بھائی کا مال و دولت ان سب چیزوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کرنا بھائی کو اللہ نے قوت دی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی موقع کے اوپر اگر ظلم ڈھانا ہو تو بھائی کی اس قوت کو استعمال کیا جائے بھائی کو پروردگار نے اقتدار دیا تو پھر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم ڈھانے کے لیے اس اقتدار کا استعمال کیا جائے بھائی اور بہن کے رشتے کے درمیان یہ بڑی اہم بات ہے اور یہی تقریباً ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بہن کے لیے بھی قرار دیا کہ یہ بہن ہے کہ جو بھائی کے لیے پشت پناہ بن جاتی ہے یہ بہن ہے کہ جو بھائی کے لیے امانتدار بن جاتی ہے یہ بہن ہے جو بھائی کے لیے اس کے دفاع کے موقع پر سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے لہٰذا اس رشتے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے اس حدیث شریف کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں کہ جس میں فرمایا حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن کے لیے ٹھیک اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس کا باپ ہوتا ہے بڑے بھائی کا درجہ بہنوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے اور اسی طرح سے فرمایا کہ چھوٹا بہن چھوٹا اگر بھائی ہے اور بہن بڑی ہے تو اس بڑی بہن کا رتبہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے ان بچوں کے لیے ماں کا درچہ ہے اس کے معنی ہے کہ اگر پہن پڑی ہے تو اسے ماں کی طرح سے اپنے چھوٹے بھائی بہن کا خیال لکھنا چاہیے اور اگر بھائی بڑا ہے تو اسے باپ کی طرح سے اپنے چھوٹے بھائی اور ان کی بہن کا خیال لکھنا چاہیے یہ ذمہ داری حدیث شریف نبوی کے ذریعے سے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے اور یہاں پر رکھ کر ایک جملہ اور کہتے چلوں کہ یقیناً انسان کو اللہ رب العزت نے جب یہ بھائی اور بہن کی نعمت دی ہے تو یہ صرف زندگی تک محدود نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان جب تک باہیات ہے تب تک یہ رشتہ برقرار ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے جس موقع پر ان دونوں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے نہیں بھائی اور بہن کا رشتہ قیام قیامت بلکہ قیامت سے آگے بھی برقرار رہنے والا ہے لہٰذا اگر ان دو کے درمیان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو پھر دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے کہ جو ان کی زندگی میں اس پر لازم کیے گئے تھے ایسالِ ثواب کرنا چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھ دینا رہ جانے والے روزوں کے لیے تدارک کر دینا یا اس کے وہ تمام واجبات کہ جو انجام نہیں دے پایا تھا بھائی یا انجام نہیں دے پائی تھی بہن اس کو انجام دینا یہ سب بھی ذمہ داریوں میں شامل ہے بالخصوص ایسے موقع پر جب بھائی اور بہن کے درمیان میراس بٹھ رہی ہو یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی وارث نہ ہو بھائی کا تو اس کی میراس بہن اور بقیہ بھائیوں میں بٹھتی ہے اسی طرح سے اگر کسی خاتون کا کوئی اور عزیز نہیں ہے شوہر بچے نہ ہو تو ایسے موقع پر اس کی میراس اس کے بھائیوں اور بقیہ بہنوں میں بٹھتی ہے اگر میراس مل رہی ہو تو پھر ذمہ داریاں اور سنگین ہو جاتی ہیں لہٰذا انسان کو یہ بات سمجھتے ہوئے کہ وہ تمام چیزیں جو ایک اولاد کے ہوتے ہوئے ضروری تھیں اولاد پر اگر اولاد نہیں ہے اور میراس بقیہ بھائی بہن کو مل رہی ہے تو ان تمام ذمہ داریوں کو وہ پورا کریں سالانہ مجلسیں کرنا تمام عیسال سواب کے موقع پر یاد رکھنا قرآن خانی کرنا قرآن کے ذریعے سے ان کو حدیعے کرتے رہنا قبر پر ان کی جاتے رہنا یہ سب بھائی بہن کے لیے بھی اسی طرح سے ضروری ہے کہ جس طرح سے اولاد کے لیے ضروری قرار دیا گیا اولاد جس طرح سے اپنے والدین کی قبر کے اوپر جاتی ہے اسی طرح سے چھوٹے بھائی بہن کو اپنی بڑی بہن کی قبر پر جانا چاہیے اسی طرح سے چھوٹے بھائی بہن کو اپنے بڑے بھائی کی قبر پہ جانا چاہیے کیوں اس لیے کہ جو زندگی میں رشتہ اللہ نے قائم کیا تھا وہ رشتہ زندگی کے بعد منقطع نہیں ہوا ہے وہ رشتہ زندگی کے بعد بھی باقی ہے لہٰذا اس رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ان واجبات کو ادا کرنا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا کہ جن کی بنا پر یہ بھائی اور بہن قبر میں آرام دے زندگی گزار سکیں یہ بہت ضروری ہے اسی لیے میں ارز کروں کہ وہ جو روایتوں میں اس سلسلے میں بڑی تاقید وارد ہوئی کہ انسان اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے تین دن سے زیادہ گفتگو کو بند نہیں کر سکتا وہ اسی لیے ہے کہ دنیا میں تم اپنے بھائی یا اپنی بہن سے رشتے کو تین دن سے زیادہ نہیں توڑ سکتے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تمہیں تین دن میں کم از کم ایک دفعہ تو یاد کر لینا چاہیے اپنے مرحومین کو تین دن میں کم از کم ایک دفعہ تو عیسال سواب کر دینا چاہیے یہ ذمہ داری ہے اور اسی لیے علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ اگر بھائی اور بہن میں سے کوئی ایک دنیا سے اٹھ جائے تو پھر ضروری ہے کہ کم از کم تین دن میں ایک دفعہ ہی سہی ایک سلوات کے ذریعے سے عیسال سواب کر دیا جائے قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے عیسال سواب اس سے زیادہ تو حسان نہیں ہو سکتا کسی ایک چھوٹی سی رقم کے ذریعے سے صدقہ دے دیا جائے یہ تو ممکن ہے لہٰذا انسان کو اپنے بھائی بہن کو نہ صرف یہ کہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے زندگی کے بعد بھی ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اپنی دعاوں میں شامل کرنا اپنی زیارتوں میں شامل کرنا اپنے مستحب کاموں میں شامل کر لینا عیسال سواب کے موقع پر اپنی زبان پر نام لینا یہ سب انسان کو خود فائدہ پہنچاتا ہے اس لیے کہ جس موقع پر انسان اپنے بھائی بہن کے لیے اس قسم کی ذمہ داری کو پورا کرے گا خود بخود وہ دوسرا کے جس کے لیے اس عمل کو انجام دیا ہے اس کی دعائیں اس کو ملیں گی خود بخود اس کی طرف سے عنایتیں اس کو ملیں گی لہٰذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے واجبات میں اور مستحبات میں جہاں گنجائش ہے جہاں ممکن ہے ان کو ضرور شامل کرے مثال کے طور پر واجبات کے درمیان بھی بہت سے ایسے کام ہیں مثال کے طور پر اگر انسان واجب حج وہ اپنا انجام دے چکا ہے اب واجب حج انجام دینا ہے وہ ان کی طرف سے انجام دے سکتا ہے کہ جو اس دنیا میں اس کے چلے جانے کے بعد آج پتا چلا کہ ان پر حج واجبتہ نہیں بچا لائیں ہیں لہذا ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے ان کی واجب نمازیں چھوٹی ہیں ان واجب نمازوں کو ادا کر سکتا ہے وہاں پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف بڑی اولاد ہی یہ کام کرے بڑی اولاد پر تو واجب ہے بقیہ جتنے بھی افراد ہیں اولاد ہیں حتی شوہر زوجہ ہیں یہاں تک کہ بھائی بہن ہیں والدین ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے مرحوم کی چھوٹی ہوئی نمازیں اپنے مرحوم کے چھوٹے ہو حجبات کو پورا کریں اس میں زندگی اور زندگی کے بعد کا مرحلہ نہیں ہے لہذا اس چیز کو ہمیں اپنی زندگیوں میں بڑی اہمیت دینے چاہیے اور اسلام نے بھی اس کے لیے بڑی تاقیدیں بڑی اہمیت کے ساتھ تاقیدیں بیان کی ہیں اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے فرمایا مولا نے کہ کبھی بھی تم اپنے ظلم کے لیے اپنے بھائی کو استعمال نہ کرنا اس کے معصیت میں مددگار نہ بنانا اپنا حق اللہ میں ظلم کرنے کے لیے بھائی کو اپنے ساتھ تم نہ بلانا مثال کے طور کے اوپر بھائی ہے کہ جو اپنی عبادتوں میں مصروف ہے کہ نہیں تم اپنی عبادتوں کو چھوڑو میں بڑی ہوں میرے پاس میرے کام کرنے کے لیے نہیں حق اللہ کو ضائع کرنے کے لیے کبھی بھی اپنے بھائی کو بہن یا بہن کو بھائی استعمال نہ کرے اور اس کی پہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے وہ سرزمین کے جس سرزمین پر اس کائنات کا وہ علمناک اور دردناک واقعہ انوما ہوا کہ جسے آج ہم سرزمین کربلا کی نام سے یاد کرتی ہیں اس سرزمین پر نہ صرف یہ کہ سرکار سید شہدہ نے اپنی بہن کو مکمل طور پہ اتنا اپنے اس مشن میں شامل کیا کہ آپ کا لقب ہی شریکت الحسین قرار پایا بلکہ آپ نے بجا بجا بار بار اپنی بہن کو متوجہ بھی کرایا اور اس قوم کو اس امت کو بھی متوجہ کرایا کہ جناب زینب علیہ مقام کا کیا مرتبہ ہے کیا درجہ ہے کیا عزت ہے کیا عظمت ہے آپ اسی سے محسوس کریں کہ جس موقع کے اوپر جناب زینب کبرہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں سرکار سید شہدہ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی آغوش میں لیا تھا یہ بھائی بہن کی وہ مثال ہے جو دنیا جس کی نظیر پیش کرنے سے خاصی رہے سرکار سید شہدہ کے دل میں اتنی محبت تھی کہ جناب زینب کے ساتھ رہنا پسند کرتی تھی جہاں جناب زینب بیٹھی ہوں وہیں پر سرکار سید شہدہ بیٹھنا وہیں پر رہنا پسند کرتی تھی اور ادھر سے جناب زینب علیہ مقام کا یہ عالم ہے کہ جس موقع پر نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی آپ اپنی نماز کے لیے اقامت کہہ دینے کے بعد روایت کہتی ہے کہ پہلے اپنے بھائی امام حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی اور اس کے بعد پھر اپنی نماز شروع کرتی تھی اتنی محبت تھی سرکار سید شہدہ کو سے جناب زینب علیہ مقام اور اسی لیے جس موقع کے پر جناب زینب علیہ مقام آتی تھی عالم یہ تھا کہ امام حسین محبت کی بنا پر اپنی بہن کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے معمولی بات نہیں ہے اللہ کے نمائندے اللہ کی حجت ہیں اس کے بعد اپنی بہن کے لیے یہ درجہ یہ عظمت اور اسی لیے جب جناب سیدہ عالمیان صدیق طاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ اللہم صلی اللہ آپ نے ان دونوں کی محبت کو دیکھا تو اپنے بابا سے اس کا ذکر کیا روایت کہتی ہے الخصائص الزینبیہ میں روایت موجود ہے کہ جس موقع پر سیدہ عالمیان نے حضور اکرم سے یہ بات کہی کہ بابا میں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے درمیان بے پناہ محبت دیکھ رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا حسین اپنی چھوٹی بہن زینب سے بڑی محبت کرتا ہے اس موقع پہ حضور اکرم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ یہی وہ بیٹا ہے کہ جو میدان کربلا میں اپنی اس بہن کو لے کر جائے گا اور یہی وہ تمہاری بیٹی زینب ہے کہ جو میدان کربلا میں امام حسین کے انقلاب میں شریک قرار پائے گی اسی بنا پہ جناب زینب علیہ مقام کا لقب شریکت الحسین قرار پایا ہے آپ اس میدان کربلا کی ساری سختیاں ساری مصیبتیں سارے مسائب و آلام کو برداشت کر رہی ہیں لیکن میدان کربلا میں موجود ہیں حتیٰ میدان کربلا کے بعد جب یہ قافلہ آگے بڑھا ہے آپ کے سر پہ ردہ نہیں ہے آپ اسیر ہو کے جا رہی ہیں ان بی بیوں کے لیے ان سیدانیوں کے لیے اسیر ہونا بہت بڑی بات تھی کوئی چھوٹی مٹھی بات نہیں ہے یا عام گھرانے کی خواتین نہیں ہیں یہ وحی پروردگار کے نازل ہونے والے گھرانے کی مقدس تلین خواتین ہیں جنہیں اسیر کیا گیا ہے جن کے ہاتھوں میں ریسمان نے ظلم باندھی گئی ہے جن کے گلے میں رسی بندی ہے جن کو ناکے پر اس طرح سے جن میں محمل بھی نہیں ہے ان پر بھی ٹھایا گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ان مسیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آ رہی ہیں جانتی تھی یہ کیا مسیبتیں آئیں گی پھر بھی میدان کربلا میں آئیں اور جانتی تھی کہ میں اسیر کی جاؤں گی اس کے باوجود کوفے اور شام اسیر ہو کر گئیں صرف ایک وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ جناب زینب علیہ مقام کے کاندھے پر امام حسین کے مشن کو بچانا امام حسین کے انقلاب کو زندگی دینا یہ ذمہ داری جناب زینب کے کاندھے پر تھی اور اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جناب زینب علیہ مقام نے ساری مسیبتیں برداشت امام معصوم کے مشن کو زندگی دینے کے لیے اگر جناب زینب کو چادر دینی پڑے وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں امام معصوم کی اس عظیم الشان شہادت کو بچانے کے لیے اگر اسیر بھی ہونا پڑے پھر بھی اسیر ہونے کے لیے تیار ہیں کہا دنیا میں بھائی بہن کی مثال مل سکتی ہے ایک وہ بہن جس بہن جناب موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کو بچایا تھا اپنی ماں کے پاس لے کر آئی تھی دوسری وہ بہن کے جو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے سرزمین مدینہ سے توس کی طرف رما دمہ ہوئیں اور سرزمین قم پہ اپنی شہادت کے بعد دفن ہوئیں یعنی معصوم قم یہ بہن بھائی کی محبت ہے لیکن سب سے زیادہ بے مثال اگر کوئی محبت بہن بھائی کی ملتی ہے وہ جناب زینب اور جناب امام حسین علیہ السلام کی ہے امام معصوم کو لیے کسی خسم کی دعا کی زورت نہیں ہے کسی معصوم کو آپ دیکھیں کسی معصوم نے اپنی علاوہ کسی سے یہ کہا ہو کہ مجھ کو دعا میں یاد رکھنا یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن اس کے باوجود میدان کربلا میں شہادت سے پہلے اپنی بہن سے ملنے جب امام حسین آئے ہیں آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا امام حسین کا یہ جملہ بہت قیمتی ہے اپنی بہن سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے بہن دیکھو نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا مجھے بھولانا نہیں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب زینب علیہ مقام امام حسین کے کہنے سے پہلے اپنے بھائی کو کسی نماز میں بھلا رہی ہوں گی کوئی سوچ بھی سکتا ہے علیہ عصب اللہ کے جناب زینب نے بھلایا ہوگا اپنے بھائی کو لیکن اس کے بعد بھی تعقید کرتے ہوئے اپنی بہن سے یہ جملہ کہنا کہ لا تنسینی فی نافلت اللیل یہ پوری دنیا کی بہنوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام یہی ہے کہ نیکیوں میں اپنی بہن کو متوجہ کرانا یہ ہر بھائی کی ذمہ داری ہے یہ امام معصوم اپنی بہن سے یہ جملہ کہہ کے بتا رہی ہیں کہ امام حسین بھی چاہتے ہیں کہ جناب زینب کی دعاوں میں ذکر امام حسین ہو جناب زینب کی نماز شب میں ذکر امام حسین ہو یہ امام حسین کی تمنا ہے بہت اہم ہے اور اسی لیے اسر آشور کے ہنگام کے بعد سے جو بھی موقع آیا جناب زینب علیہ مقام کی نماز شب کا ذکر ضرور ملتا ہے مسئیبتوں کے حجوم میں ہونے کے باوجود جناب زینب علیہ مقام نے نماز شب پڑھی اور اس نماز شب میں اپنے بھائی کو یاد کیا بے مثال محبت ہے بھائی بہن کی جناب زینب علیہ مقام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے حتی سرکار امیر المؤمنین نے جس موقع پہ جناب زینب علیہ مقام کا عقد جناب عبداللہ سے ہو رہا تھا اس موقع پر یہ شرط لگائی تھی کہ جب بھی کبھی حسین کہیں سفر پہ جانا چاہے گا زینب ساتھ میں جائیں اگر جانا چاہیں روکنا نہیں یہ شرط تھی کیوں؟ اس لیے سرکار امیر المؤمنین کی اسی شرط کی بنا پر سرکار سید شودہ جس موقع پر سفر کربلا کے لیے نکل رہی ہیں بہن ساتھ ساتھ ہیں مجبوریوں کی بنا پہ جناب عبداللہ نہیں آئے ہیں لیکن جناب زینب علیہ مقام اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہیں سرکار امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اپنے شوہر کے گھر جناب زینب علیہ مقام آ چکی ہیں اور ادھر بھائی اپنے بہن سے جدہ ہو چکا ہے دنیا کا دستور ہے کہ ہر خاتون اپنے شوہر کے گھر جانے کے بعد کچھ دن وہاں پر قیام پذیر رہتی ہے لیکن اگلے ہی دن صبح میں امام حسین جس موقع پر بہن سے ملنے کے لیے پہنچی ہیں جناب زینب علیہ مقام دوڑ کے آئیں اور اپنے بھائی سے اتنی محبت اس عظیم شان شہزادی اور شاید یہی بھائی بہن کا کردار تھا کہ جو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جناب زینب علیہ مقام اور امام حسین کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جناب زینب سب سے زیادہ محبت امام حسین سے فرماتی تھی دنیا میں اتنی محبت امام حسین سے کسی نے نہیں کیا جتنی محبت ایک بہن نے اپنے بھائی سے کی ہے اور عالم یہ تھا کہ جس موقع کے اوپر جناب زینب علیہ مقام سفر پہ امام حسین جا رہے ہوں آپ کے ساتھ رہتی تھی جناب زینب علیہ مقام کے لیے آپ نے وہ پہلا سفر کے جو امام حسین علیہ السلام سات سفر کا ذکر ملتا ہے پہلا سفر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب علیہ مقام نے فرمایا مدینے سے مکہ آئیں دوسرا سفر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اسی مکہ سے سرزمین کوفہ کی طرف امام حسین کا سفر ہے جو راستے میں کربلا میں روکا گیا یہاں تک جناب زینب علیہ مقام نے دوسرا سفر کیا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے تیسرا سفر جناب زینب علیہ مقام کا اسی مدی اسی سرزمین کربلا سے کوفہ اور پھر کوفے سے شام تک کا ہے کہ جس سفر میں خود امام حسین صلوات اللہ علیہ نہیں ہیں لیکن بھائی کا سر ساتھ میں ہے جناب زینب علیہ مقام کو یقیناً بھائی کا بے پناہ صدمہ ہے لیکن پھر بھی بھائی کا سر ساتھ میں ہے ایک سکون ہے کہ بھائی کا سر میرے ساتھ موجود ہے اس کے بعد چوتھا سفر جناب زینب علیہ مقام کا اسی سرزمین شام سے سرزمین کربلا کی طرف ہے کہ جس سفر میں جناب زینب علیہ مقام کے ساتھ پھر بھائی کا سر ہے کہ جس سر کو لے کر جناب زینب علیہ مقام سرزمین کربلا تک آئی ہے اور اس کے بعد کا اگلا سفر ہے کہ جو پہلا سفر جناب زینب علیہ مقام نے کیا ہے سرزمین کربلا سے مدینہ تک کا کہ جس سفر میں بھائی ساتھ میں نہیں ہے جس سفر میں بھائی کی یادگار بھی ساتھ میں نہیں ہے امام حسین کا سر مبارک بھی ساتھ میں نہیں ہے یہ سفر جناب زینب علیہ مقام کے لیے بڑا سخت تھا اور اس کے بعد وہ آخری سفر جو جناب زینب علیہ مقام نے سرزمین مدینہ سے سرزمین شام تک کا کیا ہے اس سفر میں بھی شہزادی اپنے بھائی کے بغیر گئی ہیں لیکن یاد اپنے بھائی کی بیٹی کو کرتی ہوئی گئی ہیں اور اسی لیے سرزمین شام پر آپ نے قیام فرمایا اور وہیں پر آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئیں اور آپ وہیں پر آج تک مدفون ہیں جناب زینب علیہ مقام کو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت تھی اور اسی محبت کی بنا پر آج تک دنیا میں مثال دی جاتی ہے تو امام حسین اور جناب زینب کی محبت کی مثال دی جاتی ہے یہ دو بھائی بہن ہیں کہ جنہوں نے اپنی محبت کے ذریعے سے دنیا کو کیسے بہن کو بھائی کا خیال رکھنا چاہیے وہ درز بھی دیا اور کیسے ایک بھائی کو بہن کا خیال کرنا چاہیے اس کا درز بھی ملا ہے جناب زینب علیہ مقام کے لیے ملتا ہے کہ سرکار سید شہدہ آپ کا مکمل خیال رکھتے تھے کوئی زندگی کی ضرورت ہو جس ضرورت کو اگر جناب زینب علیہ مقام نے ظاہر کر دیا تو سب سے پہلے بھائی جناب زینب کے کئی بھائی ہیں آپ واقف ہیں کوفے سے لے مدینہ سے لے کے کوفہ کوفے سے لے کے مدینہ جناب زینب علیہ مقام کے متعدد بھائی ہیں حتی سترہ بھائیوں تک کا ذکر ملتا ہے یہ سب اولاد امیر المؤمنین ہیں جو جناب زینب علیہ مقام کے بھائی ہیں ان سب نے جناب زینب علیہ مقام کے خاص خیال لکھائے امام حسن علیہ السلام بہت خیال کیا ہے سرکار وفا ابو الفضل علیہ السلام بہت خیال کرتے تھے اپنی بہن کا بلکہ اپنی بہن کو اپنے ماں کے جیسا مانتے ہوئے آپ کی عزت اور آپ کا خاص احترام تھا بقیہ بھائی جناب سرکار ابو الفضل علیہ السلام کے بے پناہ محبت تھی ان سبی کو جناب زینب علیہ مقام سے اپنے کو خدمت گزار سمجھتے تھے جناب زینب علیہ مقام کا لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ اگر کسی نے خیال کیا تو جناب زینب علیہ مقام کا امام حسین نے خیال کیا ہے اور اسی لیے سب سے زیادہ سخت تھا جناب زینب کے لیے اپنے بھائی سے جدا ہونا سب سے زیادہ مشکل تھا جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا میدانِ گربلا میں جناب زینب علیہ مقام نے اپنے بھائی کے بیٹے علی اکبر کا ماتم کیا میدانِ گربلا میں جناب زینب علیہ مقام نے اپنے بڑے بھائی کے بیٹے جناب قاسم کا ماتم میدانِ گربلا میں کیا ہے جناب زینب نے اس میدانِ گربلا میں اپنے بھائی عباس کا بھی ماتم کیا ہے لیکن جس طرح سے امام حسین پر گریہ فرمایا جس طرح سے امام حسین جس موقع پر رخصت ہو رہے تھے اپنی بیچینی اور اپنے ازدراب کا اظہار کیا وہ بے مثال ہے بے نصیر ہے میں وہ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس سب کی وجہ کیا تھی لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ سب سے بڑی مصیبت میدانی کرولا کی یہی مصیبت تھی کہ جس موقع پر بہن کو اپنے بھائی سے جدا ہونا تھا آپ نے وہ جملہ یقیناً سنا ہے دعائیں زیارت ناحیہ کا کہ جس میں ہمارے سرکار آقا ولی اصر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف نے یہ جملہ فرمایا کہ لَأَنْدُ بَنَّ عَلَيْغَ سَبَاحَمْ وَمَسَاءَ کہ میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں اور اس کے موقع پر اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں آنسوں کے بجائے خون روتا ہوں اسی مکیال المکاریم کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جس موقع پر ایک عالم دین نے ملاقات کے درمیان یہ بات پوچھی کہ مولا وہ کونسی مصیبت ہے کہ جس مصیبت کو یاد کرتے ہوئے آپ اتنا گریہ فرماتی ہیں معمولی بات نہیں ہے صبح و شام رونا خون کے آنسوں رونا یہ عام بات نہیں ہے اتنا گریہ مولا وہ کونسی مصیبت ہے مولا نے اس موقع کے اوپر پوچھا تاکہ بتاؤ تم کیا سوچتے ہو کہا شاید ممکن ہے کہ امام حسین کی مظلومیت آپ کو یاد آتی ہو یعنی اور بتاؤ کہا شاید علی اکبر کا سینہ یاد آتا ہو شاید علی ازغر کے گلے پہ لگنے والا تیر یاد آ جاتا ہو شاید قاسم کی پامال شدہ بات وہ لاش آگ کو یاد آ جاتی ہو فرمایا نہیں مجھے جس چیز کی بنا پہ سب سے زیادہ ستمہ ہے وہ وہ لمحہ کے جس لمحے میں امام حسین نے خیمے کے در پہ کھڑے ہو کر یہ آواز دی تھی یا زینب یا امہ کلفوم یا سکینہ علیکنہ منی السلام اے زینب امہ کلسوم سکینہ میرا آخری سلام لیلو کہ فل لمحہ سب سے زیادہ سخت تھا وجہ اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں وجہ کیا تھی تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے یہی واقعہ لکھا ہے السیدہ زینب کتاب میں کہ جس موقع پر سیدہ عالمیان صدیقہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اس موقع پر شہزادی نے اپنے سارے بہت بسائی رہے کہ شہزادی کو اپنے چاروں بیٹوں سے بچوں سے بڑی محبت ہے دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں بڑی محبت ہے ان چاروں سے اور جناب سیدہ نے اپنی بیٹی زینب سے سارے واقعات کربلا کو بیان بھی کیا تھا زینب خبرانہ نہیں جس موقع کے اوپر تمہیں رسیوں میں باندھا جائے پریشان نہ ہونا جس موقع پر تمہیں اسیر کیا جائے خبرانہ نہیں حتی وضیعت پر یہ تک فرمایا تھا کہ جس موقع کے اوپر حسین تم سے آخری رخصت کے لیے آئے اس کے گلے کا بوسہ لینا اس طرح سے جناب زینب کو جناب زینب زہران نے سارے مسائب بتائے تھے لیکن ملتا ہے کہ جس موقع پر جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اپنی بیٹی زینب علیہ مقام کو قریب بلائی اور قریب بلانے کے بعد یہ جملہ فرمایا تھا بیٹا اگر میں وسیعت کروں کیا اس پہ عمل کروں گی جناب زینب نے جملہ کہا تھا کہ مادر گرامی کیا یہ ممکن ہے آپ وسیعت کریں اور زینب عمل نہ کریں ممکن نہیں ہے آپ فرمایے آپ کی کیا وسیعت ہے فرمایا کہ اے بیٹی میں جانتی ہوں کہ تم چھوٹی ہو اور حسین بڑا ہے میں جانتی ہوں کہ تم چھوٹی ہو اور تمہارا بڑا بھائی حسن ہے کہ جو یقیناً تم سے عمر میں بڑا ہے لیکن بیٹی میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے بعد یہ دونوں مجھے یاد کر کے روئیں گے ماں کو ڈھونڈیں گے ان کی نگاہیں تلاش کریں گی یہ دونوں بچے ہر جگہ اپنی ماں کے لیے بے چاہن رہیں گے میں وسیعت کرتی ہوں کہ کونی لہوما اممن اے زینب تم ان دو بھائیوں کے لیے بہن نہیں اب میرے بعد ماں بن جانا اور جناب زینب نے بھی وعدہ کیا کہ مادرِ گرامی میں آپ کے بعد ان دو بھائیوں کے لیے ماں بن کے رہوں گی اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں سارے واقعات جتنے بھی واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں ان میں جناب زینب علیہ مقام نے اپنے بھائیوں کو سہارا دیا ہے امام حسن کی جگر کے ٹکڑے جس موقع پہ تشت پہ گر رہے تھے بہن زینب پہلے آ کے لپٹی ہیں امام حسین بعد میں اس گھر میں پہنچے ہیں جناب زینب پہلے پہنچی ہیں یہ ماں کا حکم تھا لہٰذا ماں بن کے اپنے چھوٹے اپنے بڑے بھائی کا خیال کیا جا رہا تھا اور اسی لیے میدانِ کربلا کے لیے ملتا ہے اللہ میں امینی کی تحقیق ہے ان کا یہ جملہ کہ میدانِ کربلا میں جب حسین کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے سیدھے آتے تھے اپنی بہن کے خیمے میں اپنی بہن سے دل کی بات کہتے تھے اور جناب زینب دل کی اس بات کو سننے کے بعد سارا بن جاتی تھی اے بہن میرا حبیب قتل ہو گیا بہن وہ تمام میرے شہ ساتھی جو آئے تھے میرے ساتھ ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں اور جناب زینب سارا دیتی تھی وہ موقع بھی تھا کہ جس موقع پہ علی اکبر کے جنازے کو لے کے حسین آئے زینب میرا اکبر بھی دنیا سے چلا گیا بہن نے سہارا دیا تھا اون و محمد بھی دنیا سے رخصت ہو گئے زینب نے سہارا دیا اس لیے کہ ماں کا حکم تھا اپنے بھائی کے لیے ماں بن کر جناب زینب نے اس طرح سے حق عطا کیا تھا لیکن ایک ایسی مسئیبت اللہ میں امینی کا چملہ ایک ایسی مسئیبت تھی کہ جس مسئیبت کے لیے اب امام حسین کے قدم بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے میں کیسے زینب سے جا کر اس مسئیبت کا ذکر کروں حسین اپنے قدموں کو روک رہی ہیں زینب کے قدموں میں زینب کے خیمے میں نہیں آئے اور ادھر بہن انتظار میں آئے میرا بھائی میدان جنگ کی طرف گیا تھا واپس آگیا ہوگا لیکن ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آیا زینب نے تلاش کرنا شروع کیا اور اب جو تلاش کرتے ہوئے ایک خیمے میں قدم رکھا عجیب منظر دکھائی دی اللہ میں امینی کا چملہ دیکھا جناب زینب نے کہ امام حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کہ اللہ کی بارگاہ میں آواز دی رہے ہیں میرے پروردگار تو نے مجھ سے اکبر کو لیا میں نے زینب کو بتایا اور محمد کی خبر شہادت میں نے زینب تک پہنچائی قاسم کی خبر شہادت میں نے پہنچائی لیکن اے میرے پروردگار اب حسین کی ہمت ساتھ چھوڑ چکی ہے اب حسین یہ ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ زینب سے کہے کہ زینب تمہارے پردے کا محافظ عباس بھی دنیا سے اٹھ گیا اب عباس کے چلے جانے کے بعد اب میں زینب سے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا بس یہ جملہ سننا تھا زینب خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی یہ جملہ سن رہی تھی زمین کربلا پہ زینب بیٹھ گئی آواز دی بھائیہ اب عباس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میرا حسین قتل ہو جائے گا عباس کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے نیتا چھینی جائے گی عباس کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہمیں اسیر کیا جائے گا اور عباس کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بھائی حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا جائے گا پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار اس عظیم الشان مہینے ماہ مبارک رمضان کی عبادتیں ہم سے قبول فرما پروردگار جن مرہومین کے اصال سواب کی مجلس ہے ان سبھی کے درجات کو بلن سے بلن تر فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و آجل عنایت فرما پروردگار مرہوم کے جن کے اصال سواب کے لیے مجلس ہے ان کے تمام پسمندگان کو وارثوں کو سبر عنایت فرما اور مرہوم کے لیے اصال سواب کی توفیق مرحمت فرما پروردگار پروردگار ہم سبھی کو آقبت بخیر فرما شبہ اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما اس دنیا میں اہل بیت اتھار کی بارگاہوں بالخصوص امام حسین کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین آپ حضرات ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرہوم مغفور مشتاق علی محمد حسین مکھی کی روح پرفتو کو ان کے علاوہ مرہوم محمد حسین علاددین مکھی مرہوم سغرہ بھائی بنت علی بھائی مرہوم ریاض علی محمد حسین مکھی مرہوم احمد علی علاددین پٹیل اور ان سب کے خاندان کے تمام مرہومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو عصال فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ فاتحہ اور اس مجلس کے ثواب کے ساتھ ساتھ تین قرآن مجید اور ایک لاکھ پچیز ہزار سلوات اور ایک لاکھ پچیز ہزار لا الہ الا اللہ ان سب کو بھی آپ ان مرہومین کے لیے عصال فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد و لم يولد ولم یکل لہو کفواً احد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم